سیاسی جماعتوں کے جس طرح کہا گیا آپ نے شروع میں کہا یا نبیل قبول صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ملٹنٹ ونگز موجود ہیں جو آپس میں لڑتا ہے یہ ترف وار بھی ہے کہ کون کراسی کا بڑا چودری ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے تاشیب بھائی وہ بھی ہے یہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ترف وار بھی ہے بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ترف وار بہت چھوٹا ایک معاملہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے جو اب جو اصل ایک بڑا جو ایک مانسٹر کھڑا ہو رہا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے بلکل اس طرح سے علاقے تقسیم ہے گولیاں چل رہی ہیں قتل و غارت ہو رہا ہے لاشیں پھیکی جا رہی ہیں برطری کا دعویٰ ہے احساس برطری اور یہاں پر یہ شہر پر ہمارا قبض ہو بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں درست ہے لیکن میں آپ کو صرف برادر پرسپیکٹیب بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے ورنہ اس طرح تو اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے پختون بلوچ مہاجر سندھی تو یہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ تو پھر لسانیت کی آپ کھلتی جائے گی اسبیت کھل جائے گی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمیں بچانا ہے اس سے ہمیں نہیں کہنا شاہی سید صاحب کے پاس جاؤں گا تھوڑی در کے لیے شاہی سید صاحب آپ نے کہا کہ پختونوں کو چن چن کر مارا گیا جب میں نے کہا کہ مارنے والے تو ہر قوم سے ہے تو آپ نے کہا جب پختونوں کو چن چن کر مارا گیا تو پھر پختون بھی آگے سے ماریں گے سو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قومیتوں کی لڑائی بھی ہے یہ علاقوں کے لیے لڑائی بھی ہے یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی بھی ہے اس میں ڈاکٹر عامل لیاکت حسین صاحب کا نکتہ لے آتا ہے کہ اس کو فیول کون اس کے پیچھے پٹرول اس پر کون ڈال رہا ہے شاید وہ کوئی آدمی سازش بھی اس کے اندر اس کا حصہ ہو لیکن کیا پولیس اب ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا پولیس کیا مسئلے کا حل بن سکتی ہے جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے شاید صاحب پولیس مسئلے کا حل بن سکتی ہے کیا پولیس انہوں نے کہا نبیل کبول صاحب نے پولیس کے پاس بھی وہی اتھیار ہیں جو فوج کے پاس ہیں لیکن پھر پولیس کیوں ناکام ہے اس وقت خاشب یہ تو حقیقت ہے کہ پولیس میں سیاسی بنیادوں میں بڑھتی ہوئے اور یہاں پہ ایسے افیسے رہے کہ وہ باقیدہ تنظیم کا نام لے کہ ہمیں پلان تنظیم کے بندوں میں اس کے لئے کام کرتا ہوں اگر یہ پروپ کے ساتھ میں ثابت کر دوں یا ابھی ریسنلی ایک ہفتہ پہلے ایک ایری آئے ناظربات دو نمبر پہ وہاں پہ گرنیٹ کو پہنگے گئے نوٹ گرنیٹ جہاں پہ رینجلز کی پولیس بھی نیچے کڑی دی بیلڈنگ پہ لگ کے وہ نیچے لوگ تین بندے شہید ہو گئے تینوں پشتوں بولنے والے تھے ان کا جو تانے میں افی آر کٹا ہے ناظربات تانے کا نام لیتا ہوں ناظربات تانے میں جو افی آر کٹا ہوا ہے وہ افی آر چھ سال کے بچہ اور پشتونوں کے خلاف کٹ گیا مرہ بھی پشتون افی آر بھی پشتون کے خلاف کٹ گیا اب ایسی کالی بیڑے اگر پولیس میں ہے جو میں میڈیا کے تحصے سے دھنیاں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھ سال کا بچہ اگر آپ چاہے تو میں اس کو آپ کو ٹی وی پر دکا بھی سکتا ہوں یہ بچہ جس کے وارد جس کا میں نے پیدائش کا سٹیفیکیٹ بھی آج وزیر آزم کو بھی دیا اور میں نے وزیر آلہ کو بھی دیا یہ چھ سال کا بچہ ہے افی آر میں تین سو دو کا کیس میں اس کا افی آر میں نام آ گیا یہ مرہ بھی پشتون افی آر بھی پشتونوں کے خلاف مارا کسی اور نے جس نے مارا وہاں کچھ نہیں تو اگر آپ اس پولیس سے کرو گے تو میں کیسے مانوں کہ تم انصاب دو گے پہلے تو پولیس کی آپریشن کرو تو اس سے سیاست بارا نکال دو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر آپ نے وہ لوگ رکھے گئے جو میں پلان پارٹی کا ہوں یا پلان پارٹی کی پیجھ رہا ہوں تو پھر آپ اسے توقع کیا کرو اسی یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اکراؤس جیبورڈ کچھ ایسے ادار ہے رینجس سے کرو رینجس سن سے منگاؤ نہیں تو پرنٹیر پنجاب سے کئی اور برنجسان سے پولیس منگاؤ نہیں تو فوجزوں کوئی بہت چند دنوں مہینے کے لیے آجائے اکراؤس جیبورڈ تو مطابق بل پاس کرے اس میں پندرہ دن دردن کا ٹیم دے دے لیکن سزائیں دے اور آپ کے توسع سے سب سے پہلے میرے پارٹی سے شروع کرے پہلے میرے قوم سے شروع کرے لیکن اس سے بعد وہاں تو چلے جائے جہاں سے کام شروع ہو رہا ہے آپ پچھلے دو سالوں میں پانچ آزار پختون اپنے دکانوں سے ہارڈ دے دکان کالین کے دکان چائے کے اوٹل لکلی ریٹال بلاک کے تلے سے بیدہر ہیں میں ابھی ریسنلی ایک ہفتے پہلے کا ترپن آدمیوں کے لسٹ دکھاتا ہوں اس میں فون نمبر بھی اگر آ جائے ان کو فون کر گئے ہو ان کو اپنے گھروں سے لکھانا گیا یہ پینتیس پسٹون صرف اپنے